بیٹھے ہوئے پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے ذمہ دار اور اس کڑی دھوپ میں ایک مقصد کے ساتھ ایک بڑے مقصد کے ساتھ آ کر ادھر بیٹھے ہوئے میرے بہنوں میرے بھائیوں اسلام علیکم بھائیوں 75 years independence 75 years یہ 75 years independence کا آزادی کا ہم لوگ نکالیں گے یہ 75 years میں یہ victim muslim home victims rss کے ظلم کا victims کتنے فساد ہوئے ہمارے دیش میں کتنے بومبولاشت ہوئے ہمارے دیش میں کیا کیا نہیں ہوا یہ سب کے پیچھے یہ سب کے پیچھے یہ cancer ہے وہ cancer rss ہے cancer rss ہے کیوں pfi popular friend کے لوگ rss کے خلاف اتنا بولتے ہیں اتنا لکھتے ہیں اتنا horata کیوں کرتے ہیں ہم لوگ کیونکہ rss cancer ہے cancer کو ہم fight نہیں کریں گے وہ cancer ہمارا india ہمارا بھارت دیش کو فنا کر دے گا already یہ لوگ تباہ کر چکے ہیں بہت برباد ہو گیا بہت تباہ ہو گیا پچھلے سات سالوں میں ایک rss کا پرچارک پرائیم منشٹر موڑی پرائیم منشٹر بننے کے بعد ہمارا دیش کا situation کیا ہے کیا حالات میں ہمارا دیش سال میں دو کروڑ نوکری دیں گے وہ کریں گے یہ کریں گے بول کر پورا جھوٹے باتیں کر کے باور میں آئے سات سال میں دو کروڑ نوکری نہیں دے چکے سات سال میں دو کروڑ سے زیادہ دس کروڑ نوکری چلا گیا دس کروڑ نوکری انڈیا سے چلا گیا موڑی کے وجہ سے یہ situation government آج انڈیا کی government کیسا چل رہی ہے یہ معلوم ہے آپ کو how the government is functioning the government is functioning by looting the packets of the people of india لوگوں کے packet پہ ڈاکہ دال کر government چل رہی ہے india کی government india foreign investments کے بینا foreign companies آکے investment نہیں کریں گے india business friendly country نہیں رہے گی تو india develop نہیں ہو سکتا ہے یہ india کا حقیقت ہے یہ this is the reality of india india world's largest democracy ایک open country بن کر amerika جیسا رہنا ہے تب ہی india develop ہو سکتا ہے یہ country میں یہ cancer rss کے وجہ سے پچھلے سات سالوں میں کوئی investment نہیں کوئی business نہیں کچھ نہیں تو country کیسا چل رہی ہے how the government is functioning یہ لوگوں کو police کو bureaucrats کو سب کو کیسا salary کیسا مل رہا ہے business سے کچھ نہیں مل رہا ہے پہلے موڈی کے سرکار کے پہلے دو قسم کا tax آپ سمجھو دو قسم کا tax یہ ایک tax ہے indirect tax اور ایک direct tax direct tax بولے تو پیسے والے لوگ جو tax دیتے ہیں government کو which is the income tax indirect tax بولے تو petrol میں food میں cloth میں ہر چیز میں جو tax آتا ہے وہ indirect tax ہے موڈی کے پہلے ہمارے government کو جو tax آتا تھا یہ جو ہے direct tax میں زیادہ آتا تھا پیسے والے لوگوں کے پاس سے government پیسہ لیتی تھی public کو دیتی تھی government چلاتی تھی موڈی آنے کے بعد direct tax کم ہو گیا indirect tax بڑھ گیا یہ دیش کے یوت نوجوان اس کے خلاف جب بات کرنے کا بات آتا ہے تو وہ نوجوانوں کو رسس کے لوگ کیا کیے وہ یوت کو جا کر کیا بولے آپ employment کا مت پوچھو آپ ڈیزل کا مت پوچھو آپ کچھ بھی مت پوچھو آپ کو مسلمانوں سے کرسٹینوں سے بچانے کے لیے موڑی چاہیے یوگی چاہیے آپ کو جو ہے مو بند کر کے گلام جیسا رہنا ہے بول کر ان کے اندر یک دیوانہ یک کینسر ان کے اندر ڈال دیا یہ رسس کا کام ہے آپ جا کر کوئی ہندو نوجوان کے پاس بات کرو پیٹرول کا پریس ہنڈرڈ روپیز ہے ڈیزل ایسا ہے جاب نہیں ہے کچھ نہیں ہے گورنمنٹ ایسا سٹیویشن میں ہے تو وہ کیا بولے گا معلوم وہ کیا بولے گا وہ سلطان جوان جاب بزنس ایمپلائیمنٹ گروت یہ پوچھے گا کچھ نہیں پوچھنا تو اس کو کیا بولتا ہے لو جہاد کیا بولتا ہے لو جہاد کیا لو جہاد مسلم یوت ہندو لڑکیوں کو پکڑ کے جا کے شادی کرتا ہے اس سے بچانے کے لیے ہم لو جہاد قانون بنا دیا ہم لو جہاد قانون بنا دیا دوسرا ہندو یوت جب پوچھتا ہے کیا ہے کیوں گروت نہیں کچھ نہیں جب پوچھتا ہے تو اس کو بولتا ہے کہ ہم انٹی کنورشن کا قانون بنا دیا کیا قانون بنا دیا یہ مسلم کو کرسٹین کو جو ہے ہندو لوگ کو پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ مسلم بناتا ہے کرسٹین بناتا ہے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے ہم کیا قانون بنا دیا انٹی کنورشن قانون بنا دیا تو آپ کو آنک بند کر کے مو بند کر کے آپ کس کو ووٹ کرنا ہے یوگی کو ووٹ کرنا ہے موڑی کو ووٹ کرنا ہے ایک دیوانہ جیسا ایک اند بھکتوں کو بنا کر یہ دیش کو آج رسس چلا رہا ہے رسس کا ڈراما یہی ہے یہ لوگوں کو کوئی بھی سٹیٹسٹکس میں کوئی بھی فیکٹرز میں آپ سوال کرو ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا کچھ آنسر نہیں کچھ نہیں صرف اور صرف نفرت ہیٹ 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 نفرت ابھی کوویڈ کے وجہ سے کوویڈ کے وجہ سے چینہ کو جو بزنس ایوروپ سے جا رہا تھا چینہ کو جو بزنس امریکہ سے جا رہا تھا وہ بزنس کو کم کر نہ بول کر یوروپ اور امریکہ یہ سب لوگ آلٹرنیٹ کنٹری کو ڈون رہے تھے ایک نیچرل آلٹرنیٹ انڈیا تھا بھارت دیش تھا یہ رس کے وجہ سے یہ موڑی کے وجہ سے وہ بزنس انڈیا کو نہیں آیا وہ بزنس کہاں گیا وہ تائیوان گیا وہ جو ہے گریب گریب دوسرے کنٹری وں کو چلا گیا انڈیا کو نہیں آیا کو بزنس کیوں نہیں آیا کون لاکر انڈیا میں انویس کرے گا کون لاکر انڈیا میں فیکٹری اوپن کرے گا کون انڈیا میں آکر بڑا بڑا بزنس کرے گا جو کنٹری میں گائیں کے نام پر پشاپ کے نام پر گو بڑا کے نام پر لوگوں کو مار تا ہے تو ایسا دیش میں کون آکر بزنس کرے گا who will invest in india no one will prefer to invest in india کو نہیں آئے گا ایسا یک country کو india کو بنا دیا تو اس کے لئے پاپلر فرنٹ کہتا ہے موڈی and rss is not is not the problem to muslims they are the problem for the nation یہ دیش کا problem ہے یہ india کا problem ہے rss جس دن ختم ہوگا اس دن india میں بزنس آئے گا rss جس دن ختم ہوگا اس دن india میں نیا development project آئے گا نہیں تو کچھ نہیں آئے گا کچھ نہیں جب میں امریکہ میں تھا امریکہ میں ایک hotel میں کھانا کھا کے باہر آرہا تھا just having my dinner میں باہر آرہ تھا ادھر اس hotel کے سامنے bangalore کا iscon temple سے چند لوگ آ کر ادھر hindu dharm کا کتاب دے رہے تھے they are preaching hindu ism they are preaching hindu ism hindu ism کا کتاب ویسے ہی اور تھوڑا سامنے گیا تو تھوڑا لوگ ایک stahl ڈالے تھے وہ stahl میں جو ہے buddhist لوگ buddhism کا کتاب بات رہے تھے اور تھوڑا سامنے گیا مسلمان لوگ اسلام درم کے بارے میں قرآن حدیث یہ سب کتاب بات رہے تھے کس ایسی کنٹری میں ہمارے موڈی جب جاتے ہیں ادھر گاندی کے بارے میں بات کرتے ہیں امریکہ گئے تو گاندی گاندی انڈیا آئے تو گوڑ چھے گوڑ چھے انڈیا آئے تو گوڑ چھے گوڑ چھے میں یہ رس سوالوں کو پوچھتا ہوں آپ امریکہ میں جا کر امریکہ میں ہندو دھرم کی دعوت دینے والے پیپل ہو پریچ ہندو امریکہ آر وہ برینگ داؤن گوڑرمنٹ آف امریکہ اور ہندو امریکہ کینگ آف امریکہ کیا پاغل لوگ ہے یہ لوگ یہ لوگ بولتا ہے ادھر اسلام دھرم کو نہیں بولنا یہ لوگ بولتا ہے ادھر دھرم کو نہیں بولنا یہ لوگ بولتا ہے بہت دھرم کو نہیں بولنا کون ہے آپ لوگ تمہارا باپ کا وطن نہیں ہے یہ ہمارا وطن ہے کون ہیں آپ لوگ ہم ادھر اسلام دھرم کو پریچ کریں گے ہم ادھر جس کو پسند ہے وہ کر دھرم کو پریچ کریں گا ہم کون ہے رس آ کر لوگوں کو بولنے کے لئے کون ہے اور یہ لوگ بولتے ہیں فورس فول کنورشن سو سالوں سے کرسٹین میشنری ہسپیٹل سلا کے سکول سلا کے یہ دیش میں لوگوں کی جو خدمت کر لے کر ہے جاؤ رس اس والو آپ بھی خدمت کر ہو اس ٹاپنگ یوں کون کتنا کتنا جو ایکٹیویٹی یہ لوگ کرتے ہیں کون سٹاپ کرتا ہے آپ کو یہ کام کرنے کے لئے ہوتا نہیں اور آپ لوگ جا کے کرسٹین کے چرچوں میں اٹک کرتے ہیں اور آپ جا کے کرسٹین ننوں کو بلات کار کرتے ہیں ریپ کرتے مر کرتے ہیں اور یہ جو ڈراما ہے آپ کا ہاتھ پکڑ کر ہم لوگ روکیں گے آپ کو کام کرنے ہم لوگ نہیں دیں گے آپ جتنا بھی ہمارے بارے میں جھوٹ بولو ہم ڈریں گے نہیں ہم آگے بڑھیں گے یہ شب کا دیش ہے اور یہ رس اس کے لوگ بولتے ہیں ہندو خطرے میں ہے ہندو خطرے میں کبھی نہیں تھا اور نہیں رہے گا خطرے میں ہے تو آرس خطرے میں ہے آرس خطرے میں ہے یہ پولٹیکل منوادی وچاردارہ خطرے میں ہے ہندو کبھی خطرے میں نہیں تھا جب مغل سام راج تھا تب بھی ہندو ازم تھا اس کے بعد جب بریٹیش آئے تب ہندو ازم جو مذہب ہے وہ رہے گا یہ منوادی آرس کا جو ناکپور کا وچاردارہ اسے خاتمہ ہونا ہی پڑے گا اور انشاءاللہ پاپلر فرنٹ اس کو خاتمہ کرے گا کرے گا اس کو ہم اس کو دفن کر کے ہی جائیں گے انشاءاللہ اور میں دیکھتا ہوں ہمارا پڑوس ملک میں افغانستان میں ٹالیبان لوگ آ گیا جیسے ٹالیبان لوگ پاور میں آ گیا یا امریکہ کے ساتھ ان کا کچھ جال میل کچھ ہو گیا انڈیا کا میڈیا جو ہے صبح شام رات ٹالیبان 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 یہی ٹالیبان انڈیا کا میڈیا اور انڈیا کا میڈیا انڈیا مسلم کو ٹالیبان کے ساتھ کمپیر کرتا ہے کتنی ہمت آپ کس کو کمپیر کرتے ہیں ادھر کوئی بیچاردارہ کو ہم ختم رکھنے نہیں دیں گے ہم کوئی نئی بیچاردارہ کو اندر آنے نہیں دیں گے ہم رسس کے ساتھ لڑیں گے کوئی نئی بیچاردارہ جب تک پاپلر فرنٹ ہے وہ لڑے گی رسس کے ساتھ وہ لڑے گی کوئی دوسرے بیچاردارہ کو ہم ختم رکھنے نہیں دیں گے اس کا سر ہم لوگ کچھ لیں گے ہم ادھر آنے نہیں دیں گے اور ہمارے ساتھ کوئی لڑ بھی نہیں سکتا ہے آپ کو معلوم ہے وہ بیسکیٹ کتے کو معلوم نہیں رہتا کتے کو بیسکیٹ دالے تو دم ہلاتا ہے کون بیسکیٹ ڈالے گا اس کو دم ہلائے گا اس کا مالک چور رہا بسکیٹ دال دم ہلائے گا اس کا مالک اچھا اطمی ہے دم ہلائے گا انڈیا کا میڈیا یہ بسکیٹ میڈیا how dare you you compare انڈیا مسلم with foreign ideology how dare you آپ کو کہاں سے ہمت آئی اور جب تک popular friend ہے ہم جب نہیں ہیں وہ بات ہمیں معلوم نہیں جب تک ہم ہے کوئی foreign ideology در خدم رکھنے ہم لوگ نہیں دیں گے انشاءاللہ نہیں دیں گے اور یہ موڈی یہ رسس کے لوگ یہ بسکیٹ میڈیا کی بھروسے میں آپ لوگ ہم سے وار کریں گے آپ لوگ ہم سے وار کریں یہ بسکیٹ میڈیا کون بتا ہے کل آپ بسکیٹ ڈالے تو آپ کے پاس دوں ملائیں گے کل ہم بسکیٹ ڈالے تو ہمارے پاس دوں ملائیں گے ہمارے پاس دوں ملائیں گے ہم پہ بروسہ رکھ ہم پہ لڑیں گے ہم ان کو سب سکھائیں گے آپ کو سب بابا صاحب ہم بیٹ کر کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اس ہتھیار کو لے کر آپ کو سبق سکھائیں گے آپ کو ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے آج ہم دیکھ سکتے ہیں دیش میں پروٹسٹ کرنے والوں کو اجیٹیشن کرنے والوں کو میڈیا کہتی ہے انٹی نیشنل انٹی نیشنل ڈیمکریٹیکلی پروٹسٹ کرنے والا انٹی نیشنل ہے تو آپ کون ہیں کون ڈالا آپ کو بسکوٹ کیوں آپ ڈیمکریٹیک سٹھگل کو بدنام کرتے ہیں مدی پردیش میں ایک چوڑی بیچنے والا بنگڑی بیچنے والا گریب مسلمان گریب جا کر ہندو یہ ریا میں بندڑی بیچتا ہے اس کو رس بجرنگ دل کے لوگ پکڑ کے مارتے ہیں پکڑ کے مارتے ہیں مارنے کے بعد اس کے ہیلپ کرنے کے لئے پی ایف آئی کے لوگ جاتے ہیں ہیلپ کرنے کے لئے اس کی مدد کرنے کے لئے پی ایف آئی کے لوگ جاتے ہیں اس کے بعد ہم پولیس ٹیشن جاتے ہیں کیا بول کے ارشت کرو ان گھنڈوں کو جس نے اس غریب کو مارا وہاں کا مسلم وہاں کا ایکٹیویسٹ وہاں کا دلیت سنگٹ وہاں کا پروگرسیو لوگ سب مل کر ہم لوگ پولیس ٹیشن کے سامنے پروٹسٹ کرتے ہیں پروٹسٹ کرتے ہیں تو میڈیا ہوم منیشٹر یہ سب لوگ آکے پوچھتے ہیں آپ پروٹسٹ کیوں کیے یہ ایسا ہو گیا ہے ہمارے دیش میں سمیدان کے راستے میں لڑنے والا آتنگ وادی اور آنٹی نیشنل سمیدان کو ختم کرنے والے گوڑشے کے اولاد اس دیش کے نیشنل میڈیا پوچھتی ہے آپ پروٹسٹ کیوں کرنے گئے پروٹسٹ اس لیے کیے کیونکہ پولیس ایکشن نہیں لی پروٹسٹ اس لیے کیے کیونکہ پولیس اور پولیٹیشن ہینڈ ان گلو ہے ساتھ میں کام کر پروٹسٹ اس لیے کیے مہاتمہ گاندی ہمیں سکھا کر گئے کہ آپ پروٹسٹ کرو ہمیں سکھا کر گئے کہ آپ پروٹسٹ کرو آپ اجیٹیٹ کرو اب یہ لوگ آکے پوچھتے ہیں آپ پروٹسٹ کیوں کیے کسان لوگ پروٹسٹ کیوں کیے آپ کیوں پروٹسٹ کیے خانون آپ کیوں بنائیں انٹی کانسٹیٹیوٹل خانون آپ کیوں بنائیں آپ انٹی کانسٹیٹیوٹل خانون بنائیں گے اور ہم پروٹسٹ نہیں کریں گے ہم کیا کریں ہم ہاتھ بن کے آپ کے سامنے گلام بن کر بیٹیں گے وہ تو ہمارے کھون میں نہیں ہے ہم پروٹسٹ کریں گے ہم آواز ڈالیں گے ہم احتجاج کریں گے تو ایسا ہمارے دیش میں بن رہا ہے انیائے کریں گے ظلم کریں گے مجبور کریں گے مگر اس کے بعد مسلمان دلیت کرسٹین کسان جب آ کے پروٹسٹ کریں گے میڈیا آپ کو بولے گی انٹی نیشنل انارکسٹ یہ وہ بدنام دونٹ کیر اب پروا بھی مت کرو یہ مینڈ سٹریم میڈیا میں میکزیمم جو مینڈ سٹریم میڈیا ہے یہ بک چکے ہیں یہ بسکوٹ میڈیا ہے یہ مینڈ سٹریم میڈیا آپ نیاعے کے راستے میں سمیدھان حقوق کو پانے کے لیے آپ کی جد و جہد کو آگے بڑھاؤ یہ لوگ ایک وقت آئے گا آپ کے بوٹ میں آکے بڑھیں گے بڑھیں گے یہ لوگ ان کو بادر بھی مت کرو انشاءاللہ جیت ہماری ہے بھائیو میں چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں یہ ابھی نیا رسس کا جو لیڈر ہے موغن باغوار پہلہ پرانا رسس لیڈر جو تھا وہ اندر 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 میٹنگ کر کے اندر اندر یہ کام کرنے والا لوگ تھا یہ موغن باغوار اندر بھی کرتا ہے باہر بھی آتا ہے باہر آکے کہتا ہے کہ مسلم یہ سب ہمارا ڈی این ایک ہے ہمارا ڈی این ایک ہے ڈی این نے بولے تو مطلب ہمارا کون ایک ہے ہمارا کون ایک ہے موغن بغوت کو میں پوچھنا چاہتا ہوں چھ سال کے چھ سال کے ایک بچے کو آپ جا کر پوچھو ہماری بابری مسجد کو کس نے توڑا تو چھ سال کا مسلم بچہ بولے گا وہ آرس نے توڑا آپ جا کر چھ سال کی ہماری بچی کو لڑکی بچی کو پوچھو پوچھو گجرات میں ہمارے بہن بیٹیوں پہ ظلم کس نے کیا تو وہ بولیں گے آرس نے کیا اب جا کے پوچھو ہماری پردیش میں پوچھو راجستان میں پوچھو بہار میں پوچھو تمیلان میں پوچھو کہاں بھی پوچھو آپ کو یہ کی جواب ملے گا آپ کو یہ کی جواب ملے گا کہ آرس کون ہے بول کر پوچھو وہ چھ سال کا بچہ بھی بولے گا ہمارا دشمن ہے ہمارا دشمن ہے تو آرس اس والا آکے جب ہمیں بولتا ہے کہ ہمارا ڈی این ایک ہے تو ہم تھوڑے شک میں آکے ہی دیکھتے ہیں اس میں کچھ کانسپرسی ہو جا کانسپرسی ہے اس میں کچھ سادیش ہی ہے یہ آرس آج تک سامنے تو یہ لوگ ہمارے سامنے آکے ہمارا ڈی این ایک ہے ہم ایک ہے ہم آرس اس کے لوگ کو بولتے ہیں جب تک آپ کا جو اسلام کے خلاف جو نفرت ہے آپ کا جو کرسٹیانیٹی کے خلاف جو نفرت ہے آپ کا جو نفرت ریزرویشن کے خلاف ہے آپ کا جو نفرت کریں گے آپ کے خلاف لڑیں گے ہم لوگ لڑیں گے ہم آپ کے خلاف کوئی بات کو نفرت کوئی بات نہیں ہے آپ ایک طرف جا کر اسلام کے خلاف جھوٹ پرچار کریں گے کرسٹیانیٹی کے خلاف جا کر ڈراما کریں گے آپ جا کر ریزرویشن کے خلاف کام کریں گے آپ سمیدان کے خلاف کام کریں گے اور آپ کے ساتھ ہم ڈی این اے کی بات کریں گے ہمارا ساتھ ڈی این ایک ہے وہ ڈی این نیائے انصاف کے بنیاد پر ہے وہ کالا آفریقہ والا اس کے ساتھ ہم جی سکتے ہیں وہ گورا امریکہ والا اس کے ساتھ ہم جی سکتے ہیں وہ کون بھی انڈونیشیا جو دوسرے عرب ملکوں میں جینے والا اس کے ساتھ ہم جی سکتے ہیں مگر ہمارے بیچ میں ایک رول ہونا ہے وہ کیا رول ہے کہ ہم نیائے انصاف کے بنیاد پر جی جی جب انصاف نہیں ہے جب انصاف نہیں ہے نیائے نہیں ہے تو ہم بھائی کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو آپ ہمارے لئے کون ہو سکتے آپ تو بھائی بہت ساری بات ادھر آ گئی کسانوں کے پروٹسٹ کے بارے میں فارمر سجیٹیشن کے بارے میں سون ہنڈرڈ ان فیفٹی مارٹلز سون ہنڈرڈ ان فیفٹی شہید لوگ ہے یعنی سون ہنڈرڈ ان فیفٹی بچوں کے باپ چلے گئے سون ہنڈرڈ لوگوں کے تقریبا بیویاں بیویاں ہو گئے اتنا بڑا تیاغ بلیدان دینا پڑا کس کو بچانے کے لئے سمیدان کو دیش کو بچانے کے لئے تو کل کے دن کل کے دن یہ لوگ سی اے کو ڈراما کر کے ان پی آر او یہ یہ سب کر کے آگے بڑھیں گے کر کے آگے بڑھیں گے کیونکہ ان کے پاس بتانے کے لئے کچھ نہیں ہے صرف اور صرف دروی کرن ہندو مسلم ہندو مسلم اتنا ہی ہے ان کے پاس یہ کریں گے موڑی امیچہ آرس تو اس وقت پر ضرورت پڑا تو ہم ہمارے سمیدھان کے خلاف جو قانون بنا ہے اس قانون کو نکال کر پھیکنے کے لئے سات ہزار نہیں ستر ہزار لوگ شہید ہونا ہے تو ہونا ہی پڑے گا ہونا ہی پڑے گا اور اس وقت پر میں آپ لوگوں کو پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم اس یہ پروٹسٹ کے خلاف آج جیلوں میں ہے ہمارے بھائی بہن ان کی لئے دعا کرتے ہیں ان کی لئے ہمارے پراتنہوں میں یاد رکھتے ہیں ہم کیسے کیسے بچے جیلوں میں معلوم ہے آپ کو کیسے خابل لوگ جیلہ میں آپ کو معلوم ہے جس مٹی میں ہم کھڑے ہیں ابھی منگلور اس کا ڈی سی اس کا ڈی سی ششکان سندل میسٹر ششکان سندل ہی پروٹسٹ اور ہی ریزائن دیوٹی پروٹسٹ کیا ہمیں یاد رکھیں ہم تیاغ دینے والوں کا تیاغ یاد نہیں رکھیں گے تو ہمارے لئے کل آ کر تیاغ کون دے گا کون تیاغ دے گا میں پوچھتا ہوں آپ کو آپ کو معلوم ہے سرجیل امام بول کر ایک لڑکا جیل میں ہے وہ کہاں پڑا معلوم ہے بی انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی آئی ای ٹی میں پڑا یمی انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی اس کا مہینے کا سیلری کتنا لاکھ روپیہ آپ کے لیے میرے لیے ہمارے بچوں کے لیے اس دیش کے سمی دھان کو بچانے کے لیے وہ بات کیا اس کے وجہ سے آج وہ کدھر ہے جیل میں ہے جیل میں ہے کیا ہم اس کو یاد رکھتے ہیں ہم یہ لیڈرز جہ پکے ہوئے لیڈرز مجھے ایمیلے بننا ہے مجھے چیارمن بننا ہے مجھے کارپریٹر بننا ہے مجھے وہ بننا ہے ایسے لیڈرز کے پیچھے ہم آج بھی جائیں گے آج بھی جائیں گے یہ لیڈرز جو ہے سلف پروکلائنڈ مائی لیڈر بول کے انہوں بول لیتے مائی لیڈر اسے لیڈر میں ابھی بھی آپ لو آپ کے پیٹ کے لیے آپ کے پور کے لیے آپ کے اہدے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کیا ہے تمہارا کانٹریبیوشن کیا ہے تمہارا سیکریفائیس کیا ہے تمہاری خوربانی کیا خوربانی ہے تمہاری کچھ خوربانی نہیں کچھ نہیں آپ کا مثال you are captains of a sinking ship ڈوبنے والی جو جہاز ہے ایک ship ہے اس کے captain ہیں آپ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ship ڈوب رہی ہے مگر پھر بھی آپ کو captain بن کے رہنا یہ ship ڈوبے گی تب آپ بھی ڈوبیں گے آپ بھی ڈوبیں گے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ایک سات آٹھ دن ممبئی میں وائی ایم سی گراؤنڈ میں میں دیکھا چھوٹا چھوٹا بچہ لو چھوٹا بچہ لو پورے بچوں کی ٹی شیٹ میں ٹپو سلطان کوئی ایک بچے کے ٹی شیٹ میں بھی نہیں تھا میر صادق بول کے کسی کے ٹی شیٹ میں نہیں تھا آپ یاد رکھو آپ فیصلہ کرو آج آپ میں چیرمن میں امیل میں کارپریٹر میں وہ میں یہ بول کر آپ رہو گے کل آپ میر صادق کے صف میں رہو گے اور یہ لوگ وہ جو لوگ جیلو میں ہے وہ جو لوگ کسان لوگ جو شہید ہو گئے وہ لوگ ٹپو سلطان ٹپو سلطان کے صف میں رہیں گے دنیا ان کو یاد رکھے گی نسل بے نسل جنرےشن آفٹر جنرےشن پیپل بل ریممبر دیم آز دی مارٹل آز دی مارٹل آر آپ کو جو کمیونیٹی کو بیچ کر کیسے بھی پاور میں بیٹنا میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں گرگاؤ میں مسجد بنانے پرمیشن نہیں گرگاؤ جو آویلیبل مسجد ہے نماز پڑھنے نہیں دیتے بہت سارا مسجد بند ہے تو مسلم کیا کریں گے مسلم جمعہ کا نماز روڈ میں پڑھتے ہیں ادھر گراؤنڈ میں پڑھتے ہیں الگ الگ جگہ میں پڑھتے کیوں آپ نہیں دیتے ان کو نماز پڑھنے کے لئے جب وہ لوگ نماز پڑھتے ادھر رسز بجرنگ سب لوگ آکر ادھر پروٹیس کرتے دراتے مسلم کو دراتے دراتے اس دراتے 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 اس وقت پر یہ دلال مسلم لیڈر ہیں مسلم لیڈر یہ میر صادق کے لوگ یہ آکر مسلم کے اندر میٹنگ کرتے کیا بولا ہم کیوں ایسا نماز پڑھنا ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے ہم کیوں ایسا کرنا ہم وہ کیوں کرنا ہم یہ کیوں کرنا ہم پی ایف آئی کے ساتھ جائے گے تو ایسا ہو جائے گا ہم پی ایف آئی کے ساتھ جاؤ گے تو مر جاؤ گے آپ پی ایف آئی کے ساتھ جاؤ گے تو تمہارا بسنس برباد ہو جائے گا آپ جاؤ جا کر ادھر گرگاوں میں جگہ لے کر دو جاؤ جاؤ یہ لوگ آ کر میڈیا میں سٹیٹمنٹ دیئے کیا بولو ہم دل کھول کے ہماری جگہ چھوڑ دینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے کیوں چھوڑ دینا چاہیے معلوم ہے کیونکہ ان کو آر ایسس کے کیا ملا ہے کبر ملا ہے اس کے وجہ سے دی سیل دی کمیونیٹی یہ لوگ قوم کو بیشتے ہیں فائنلی دو چھار پائنٹ بول کے میری بات کو میں ختم کرتا ہوں حالی میں میں دیکھتا ہوں الگ 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 ویڈیو ساتھ ہیں وہ ویڈیو میں ایک ایک ارسس والا بیٹ کے بولتا ہے آپ گھر میں ناریل چلنے کے لئے بڑا بڑا تلوار رکھو وہ ویڈیو میں بڑا انٹیلیجنٹ ارسس والا انہیں کیا انہیں بول رہا ہے آپ بھی انڈیا میں چنہ ہے انٹیلیجنٹ ارسس والے بات میں بولتا ہے وہ پیٹرول ہے گاڑی کے لئے زیادہ پیٹرول رکھو کم سے کم ہر گھر میں 20 لٹر پیٹرول رکھو ایسا بول رہا ہے اس کے بعد نیکسٹ بول رہا ہے ویڈیو میں ہر گھر میں گلاس کے باٹل پیپسی کوک کے باٹل رکھو ہر گھر میں یہ سب کیوں بولتا ہے مالو میں وہ ایک کوئی ایکشن نہیں لیتی پولیس اس پہ کوئی افیار نہیں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو فریڈم ہے کیا بولنے کے لئے گھروں میں تلوار رکھو پیٹرول رکھو وہ باٹل رکھو وہ رکھو یہ رکھو یہ بولنے کے لئے اس کو پوری آزادی ہے اور ہمیں پروٹسٹ کرنے کے لئے بھی آزادی نہیں ہمیں پروٹسٹ کرنے کے لئے بھی آزادی نہیں میں IIS IPS officers کو پوچھتا ہوں آپ international policy آپ پورا world ہے آپ لو IPS officers آپ لو you study the dharma of policy آپ کیا RSS کے غلام ہے یا سمیدھان کے followers ہے who are you کون ہیں آپ لو کیوں وہ پیٹرول بام رکھو وہ تلوار رکھو وہ بولنے والے پر UAP ڈال کے اس کو کیوں اندر نہیں ڈالے کیوں اندر میں ڈالے اس ہے he has got all the impunity and the freedom to say that you prepare for a genocide وہ سمجھ گیا روانڈا میں یا بوسنیا سربیا میں جس طریقے سے ہو گیا ویسا ویسا انڈیا میں ہو جائے گا بول کر وہ دیوانے کو معلوم نہیں ادھر popular front ہے ادھر popular front ہے آپ کو کتنی ہمت ہے وہ جانتے ہیں آپ کو کتنی ہمت ہے وہ ہم جانتے ہیں آپ ہمت رہی تو جب covid میں لوگ مرتے تھے یہ covid باڑی کے پاس آپ نہیں آئے کیوں آپ درپوک لوگ ہیں رسس کے لوگ نہیں آئے کیوں بولو آپ جینے کے لئے لڑتے ہیں ہم جنت کے لئے لڑتے ہیں ہمارے اور آپ میں بہت فرق ہے بہت فرق ہے covid میں پورے مسلمان popular front کے لوگ تقریبا 10% انڈیا کے dead bodies کو irrespective مسلمان hindu christian کچھ نہیں دیکھے ہم لوگ ہمارے کاندوں میں لے کر گئے لے کر جا کے ان کو ہم دفن کیے ان کا انتیم سنکھار کیے ہم لوگ we gave them the respected burial which they deserve as a human being and what Modi gave them when they were gasping for oxygen oxygen کے لئے you couldn't give them even a cylinder of oxygen and you speak about ڈیش کی بھکتی کیا ڈیش کی بھکتی تمہارے ڈیش کے لوگوں کو oxygen نہیں ہے oxygen نہیں ہے and they are pleading for hospital bed you cannot give them the basic تم نہیں دے سکھے تو تمہیں بول دیں گے ڈیش بھکتی دیش بھکتی یہ اندھ بھکتوں ہیں یہ اندھ بھکتوں کو بنا کر آپ election میں جیت لے کر ہے آپ کا بھی خاتم کا وقت آ گیا ہے نارسس کے لوگوں کو بولتا ہوں وہ کیا فلمی ایکٹر کینگنا کیا ریناٹ کیا رینا وہ کچھ نام ہے اس کے بروسے میں کس کس کے بروسے میں تم اوپر اوپر آوگے آپ کو بولتے ہیں ہم لوگ آپ اوپر یک فیٹ بھی آوگے ہم آپ کو چار فیٹ فیچے ڈکھ لیں گے یک فیٹ آو آپ ہم آپ کو چار فیٹ فیچے ڈک لیں گے اب انڈیا جاک چکا ہے آپ کے لئے یہ کی چیز خیر ہے آپ کے لئے یکی چیز خیر ہے کہ آپ انصاف نیائے اس راستے میں آپ آ جاؤ آپ بچ جاؤ گے انیائے کے راستے میں رہو گے آپ بچ نہیں سکے گے انشاءاللہ اور فائنلی یہ جو کانگرس کے لوگ جنت عدل کے لوگ یہ دوسرے دوسرے پارٹی کے لوگ جب بی جے پی میں جاتے ہیں وہ لوگ اور کمیونل بن کے پرو کرتے ہیں اور کمیونل ادھر بی جے پی میں میریٹ کیا بولو کیا بھی میریٹ نہیں میریٹ یہ مسلم کو گالی دینا میریٹ کیا بی جے پی میں کرسٹین کو گالی دینا کیا میریٹ ادھر ریزرویشن کے خلاف بات کرنا دلیت کے خلاف بات کرنا لائل بن کے پرو کرتے ہوں کیونکہ فری میں ملے بنانا فری میں مپی فری میں سی ایم بنانا اب وہ فری میں جو کرسی ملی اس کے لئے لائلٹی پرو کرتے ہیں they want to be very لائل لائلٹی میں ہمارے سٹیٹ کے چیف منشٹر کو پوچھتا ہوں you come from the great philosophy and theology of بسوہ بسوہ کے رسس کی لائلٹی رکھو گے یا بسوہ کی رائلٹی رکھو گے are you the great follower of بسوہ are you the follower of گوٹش who are you اور میں دوسرا بولتا ہوں ہمارے سی ایم کو mr. chief minister you don't be لائل to the رسس رسس بہت شاتیر سنگٹن ہے they made you سی ایم because اس لیے کہ ادھر رسس کو آپ کے وجہ سے benefit ہے آپ کو رسس کے وجہ سے benefit نہیں ہے you go and tell your rss fellows جا کر بولو جا کر آپ ان کو لائلٹی پرو کرنے کی کام مت کرو موڑی امبانی اڈانی کی لائلٹی پرو کرنے کے لیے فارم سلا کو لائیا فارمر جو ہے کیا پرو کیے you can not be لائل to under abani and ڈانی you should be لائل to the farmers of انڈیا تو ویسے ہی آپ مسلم کے خلاف rss کی لائلٹی کو پرو کرنے کے لیے ہیں موڑی لائل دن کنگ بن کر آپ جاؤ گے تو definitely اس Karnataka state کے مسلم یہاں کے دلیت یہاں کے کرسٹین یہاں کے سیکولر لوگ آپ کو سباکسی کائیں گے کہ you should be loyal to the constitution of india not the manu from the rss you should be loyal to the people of the Karnataka state not rss یہ loyalty آپ کروگے cruelty کسی اور پہ کروگے تو ہم آنک بھون کر بیٹیں گے نہیں ہم demokratically legally کتنا لڑ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے تو بھائیو in conclusion میں صرف یہ ایک بات بول کر میری بات کو ختم کر دیتا ہوں ابھی ہمارا سنگر سے شروع ہوا ہے ابھی لمبی لڑائی ہے ہماری بہت کام ہمیں کرنا ہے اس کے لیے تمہارے مسجد کمیٹیوں میں آپ بات کر کے رکھو ضرورت پڑھا ہمارے مسجد سے ہمارے ایریہ سے چار بچے ہمارے دیش کے کانسٹیوشن کو بچانے کے لئے جیل ہمارے ایریہ کے بچے ہمارے کانسٹیوشن کو بچانے کے لئے جا کر جیل جانا پڑا ہمارے ہر مسجد کمیٹی ہمارے ہر محلہ کمیٹی ہمارے ایریہ ہمارے ہر وغیرہ وغیرہ سب چیز میں جو ہمارا کام کرنے کا طریقہ تھا اس سے ہٹ کر ہم کانسٹیوشن کو بچانے کے لئے دیش کو بچانے کے لئے سنگ پریوار آرسس کے خلاف فاس جسم کے خاتمے کے لئے تاغ بلیدان دینے کے لئے تیار ہونا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھے دن ضرور انشاءاللہ آئے گے کامیابی ضرور ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ یہی کہتے ہوئے میری بات کو میں ختم کرتا ہوں سلام علیکم الحمدللہ رب العالم